بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلالدار اور چیرمن سینٹ سادق سنجرانی منتخب ہوگی ہیں جیسا کہ میں نے کل اپنے ایک وی لاغ میں یہ کہہ دیا تھا کہ چیرمن سادق سنجرانی ہوں گے وہ منتخب ہو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ سادق سنجرانی صاحب کے جو اپوزیشن کے وورڈ تھے گورنمنٹ کے وورڈ تھے وہ فورٹی سیون تھے وہ فورٹی ایٹ کیسے ہوئے ایک اضافی وورڈ کس نے دیا یہ سوال اس وقت گردشکار ہے جس کا جواب میں آج آپ کو دوں گا کہ وہ ایک وورڈ کس کا تھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں گا دو چیزیں اور ڈسکس کر لیتے ہیں حکومت نے بڑی سمارٹ موو کی ہے جس طرح سے حفیظ شیخ صاحب کے وورڈ مسترد ہوئے تھے اور پھر وہ الیکشن ہار گئے اسی طرح آج حکومت نے وہی گیم پلے کرتے ہوئے اپوزیشن کے وورڈ جو ہیں مسترد ہوئے اور جو پیچھے سکرپٹ رائٹرز ہیں یا پلیئرز ہیں یا کینگ میکرز ہیں یہ جو بھی ہیں جس کا بھی کہیں انہوں نے بھی ایک سمارٹ موو کی ہے اور ایسی موو کھیلی ہے کہ جس سے یہ تاثر نہ جائے اگر اندازہ کیجئے کہ ایک وورڈ اضافی نکلا ہے سنجرانی صاحب کا تو یہ شور مچا ہوئے کہ وہ ایک وورڈ کس کا ہے اب اگر آپ سوال یہ اٹھتا کہ اگر بل فرض سنجرانی صاحب کے ووٹ فورٹی ایٹ کے وجہے وہ ففٹی تھری فور فائف ہوتے تو پھر کیا ہوتا پھر یہی کہا جاتا نا کہ اپوزیشن کے ووٹ خریدے گئے اور توڑا گیا پیسے دیا گیا جو پیئے تو ایک اتنی سمارٹ موو کی گئی ہے ایسی طرح سے کہ اپوزیشن کے ووٹ مسترد ہو گئے یعنی کہ لگتا یوں ہے کہ کسی اسکرپ رائٹر نے جیسے یہ دیالاغ دیا ہو کے آپ نے یہ بولنا ہے اور یہ کرنا ہے تو اس کے مطابق یہ سات ووٹ جوسف رضا گلانی صاحب کے مسترد قرار پائے اگر یہ مستردہ ہوتے تو گلانی صاحب ایک پورٹ سے شاید ہی جاتے لیکن مسترد کر کے اس تاثر کو زائل کر دیا گیا کہ حکومتی کیمپ میں کسی کا ووٹ خریدہ گیا یا ہارسٹیڈنگ کی گئی تو ناظرین آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ ایک اضافی ووٹ کس کا تھا بڑی سمپل سی بات ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں میں نے بھی کہا تھا کہ جو اے این پی کے رکن منتخب ہوئے ہیں بلوچستان سے مبینہ طور پر یہ ایک اضافی ووٹ ان کا تھا اور انہوں نے یہ ووٹ سادق سنجرانی کیمپ کو دیا ہے اور جس کا نتیجہ آج سنجرانی صاحب جید گئے ہیں شایست کے اندر آپ بڑا گند پڑ چکا ہے بڑی محاملات خراب ہو چکے ہیں اور آنے والے دن پاکستان کی شایست کے والے سے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے بہت کچھ ہوگا مظاہرے بھی ہوں گے جلسے جلوس دھنے بھی ہوں گے اور بڑے الزامات بھی لگیں گے مقدمات بھی بنیں گے بڑا کچھ ہونے چاہا رہا ہے اور پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ بھی کسی شارے کسی صورتحال کے منتظر ہیں اللہ تعالی اس ملک پہ اس قوم پہ اپنا رحم فرمائے اللہ تعالی میرا اور آپ کو حمین اثر اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی